موسیقی ادھر سے ادھر لے جا کر کے کہیں بھی برسات کروا لیتی ہے اسی طرح سے شریع کی روگوں کو بھی واجی پت اور کفزنے روگوں کو کسی بھی ستھان پر لے جا کر کے وکرت کر دیتی ہے اور وہاں وکرت ہو کر کے جب وہ عورد ہو جاتی ہے تو درد کو پیدا کر دیتی ہے اور یہ کوئی تھرمبولیزم ہو سکتا ہے ایک وشیس کتھا ہوتا ہے ستھان وشیس پر آ کر کے وہ رک جاتا ہے لیکن حرد پمپنگ کرتا ہے اگر وہ نہیں نکلتا جب تک اس پر دباؤ پڑتا سریع میں درد ہوتا رہتا ہے اور جب وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو درد اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے یعنی خون کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ایسی خون کی گارش بن گئی ہے جو ستھان وشیس پر آ کر رک جاتی ہے پناہ پری بھرمن کرتی وہ گارش جب وہاں آتی ہے یا جہاں بھی وہ رکتی ہے درد کو پیدا کر دیتی ہے آئر ویڈ میں اس کے لئے بہت دوائی ہے روحیتی کا آرشٹ روحیڑے کا آرشٹ ہوتا ہے یہ آپ کی خون کو پتلا کرتا ہے وہاں خون کے اندر جو گاٹھے بن گئی ان گاٹھوں کو ڈیجول کرنے کے لئے اس سے بہتر اور اپتر کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن اگر اس روحیتی کا آرشٹ کو رسائن کے ساتھ پریوک کیا جائے تو آنے والے کینسر جیسے بھائنک روک کو بھی دور کر سکتا ہے اور ہم اسی سے کینسر کی روحیوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور روحیتی کا آرشٹ کے ساتھ ہی اگر آپ اس رسائن کا پریوک کرتے ہیں تو اچائیوی کی روگیوں کو بھی جن کا سی ڈی فور لیول کافی کم ہو چکا ہے وائر لوڈ بڑھ چکا ہے ایسے افیکٹی اگر اس کے پریوک کرتے ہیں تو ان کا سی ڈی فور ٹھیک ہوتا آجاتا ہے وائر لوڈ کم ہوتا آجاتا ہے اور آپ صدا کے لئے سوستہ ہوتے ہیں سوستہ رہنے کے لئے کسی انگریزی دوا کی ضرورت نہیں سوستہ رہنے کے لئے کسی اور چیز کے بندھن کی آفشکتہ نہیں ہے ایک ہی بندھن ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی جیویہ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے صبح کا بھوزن آٹھ بجی سے پہلی کرنا ہے شام کا بھوزن چیار بجی کے بعد چاہے آپ زب کر سکتے ہیں لیکن دن مگر بھوک لگتی ہے پہلی بات تو پانی پیجئے پانی امپرانی نہ امپرانا کیونکہ پانی پرانیوں کا پران ہے اگر پانی سے آپ کی پیاس نہیں بستی ہے تو خوب دودھ کا پریوک کیجئے اور دودھ سے بھی اگر آپ کی بھوک نہیں دوتی ہے تو آپ دن میں فل فروٹ کھا سکتے ہیں شام کا بھوزن چیار بجی سے پہلے ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے اگر اس طرح سے آپ اپنے جیون کا یاپن کرتے ہیں دنچریہ کو ٹھیک رکھتے ہیں تو آپ اوش شہر ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ آئر وید کہتا ہے کی سریر کے پرتیک روک کا کارن کچھا رس ہے اور اس کچھے رس کے پرکوب کا کارن ہے وید پرکار کا جو آہیتہ سیون کیا گیا ہے سروی شام روگانام نیدانم کوپیتہ ملہا تتا پرکوب اششتو پروکتم وید آہیتہ سیونم کی سبھی روگوں کا سریر کا کارن جو ہے وہ مل ہے اور ملوں کا پرکوبیتہ ہونے کا کارن جو ہے وہ گلت بھوزن ہے گلت سمیہ پر کیا گیا بھوزن ہے آپ اس کو ٹھیک کر لیجی آدھے گزانکاری کے لیے بھوزن کو جاننے کے لیے دنچریہ کو جاننے کے لیے کلینڈر کو جاننے کے لیے کس سمیہ کیا بھوزن کرنا چاہیے کیا پینا چاہیے ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آپ کی یوٹیوب پر ہمارے ناری وید کا کلینڈر کے اندر میں نے لکھا ہوا کونسے مہینے میں کونسا آچار کونسا ویچار کونسا کپڑ آپ کو پہنا چاہیے کس طرح کا بھوزن کرنا چاہیے اور کونسی مالا اور کونسا یگہ آپ کو کرنا چاہیے اس طرح سے اگر وید کریتی سے اپنے جیون کا یاپن کرتے ہیں تو آپ اوشیہ ہی سوستھ رہیں گے لیکن اگران دے ویسواس میں ڈوبتے ہوئے بھرانتیوں میں گھومتے ہوئے ویبین پرکار کے پاپ آچار کو کرتے ہوئے یا نیرہ دوراچار کو کرتے ہوئے اگر آپ اپنے جیون کو یاپن کرتے ہیں تو آپ کے سری روگوں کا گھر بھی رہے گا بیماریوں کا گھر بھی رہے گا اور آپ کو سکھ شمردی بھی پرابط نہیں ہوتی ہے کئی بار آئی ہوئی شمردی بھی آپ کے ایسے ہی چلی جاتی ہے ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ یوٹیوب کے چینل اپنے اس چینل اپنے آپ کے چینل ناڑی وید کا اقلب سے اوشیہ جوڑیے کیونکہ ناڑی وید کا اقلب جو ایک ایسی چیز ہے ایسا سنستان ہے ایسا طریقہ ہے اور یہ ایک ایسا چینل ہے جو آپ کو صدا سوستہ رکھنے کے گھری لوپ چاروں کے دوارہ آپ کو صدا رکھتا ہے اور آپ کے پیشے کو بچا کر کے آپ کے جیب کو بھر کر کے آپ کے شریر کو سمردھ بنانے میں پریعتن کرتا ہے اس کے ساتھ آوشیہ جوڑیے گت سامی پونر میں نائے جا رہا ہوں دوبارہ ملنے کے لیے انہیں بھاؤں کے ساتھ کی آپ صدا رہیں اپنے پریوار جنوں کو صدا رکھیں بھارت ورس کو صدا رکھیں جائے بھارت جائے بھارت آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے کمنٹش اور لائک اوشیہ سیئر کریں سبھی محلاؤں سے خاص جوڑ کر پریعتنہ ہے کہ وہ اس میشن میں اوشیہ ہمارے ساتھ جوڑیں جس سے آنے والی آپ کی سنتان آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے آپ کا بھائی آپ کا پتی آپ کا پتا سرگن سمپن یج کرتا ایم ماتری پتری بھکت بنے ہمارا میشن ہے انگریجی دواؤں کو بھگانا اور آئیوروید کو اپنانا موسیقی موسیقی